اپنے ذہنی سکون کے لئے تین چیزیں محتصر رکھیں الفاظ توقعات لوگ اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کتیو سب خیریت سمجھے الحمدللہ ہم سب بھی بلکل خیریت سام تو ایسے بھی کرتا ہے چلتا ہی رہتا ہے پھر آج میں سکھائی بھی کرنے پڑھ رہتا ہے تم کہا بھائی صاحب جا رہے ہو بہر چل رہے ہیں ساری پتیلیاں نکلی جا رہی ہیں وہ اچھا ہوتا ہے پھول جھاڑو پنا نہیں میری ہاؤس ہیل پر کوئی والا کیوں پسند ہے وہ کہتی ہے بھابی یہ آرام سے ہو جاتا ہے اس سے اچھا تھا کہ اس سے سکیل ہوتی ہے کہ میں صورت سے پھولا چل رہے ہیں آپ کو پتہ ہے اچھا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں like کریں دیکھیں جی ہم میں ہنات کر رہے ہیں بلوگ بھی بنا رہے ہیں پھر بھی اگر آپ ہمیں سپورٹ نہ کریں تو یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی آج بس فل اتنا کام کام اوپر سے بچوں کے فرس ٹرم بھی ہو رہی ہے بچوں کو بھی خود سٹیڈی کروانی ہوتی ہے اور گھر کا کام بھی دیکھنا ہوتا ہے چلو ہاؤس ایل پر ہوتی ہے تھوڑا سا ہیلپ ہو جاتی ہے میرا آرموسٹ کام ہو گیا ہے کیا آپ لوگوں نے بھی پتے ہوئے دو دودھ کی بھر بھی بنائی ہے بہت مزیقی بنتی ہے دودھ کو بائل کر لیں پانی بہت زیادہ ہو جاتا ہے اس کو پھر ڈرین کر لیں ورنہ تو پسلنڈ ری سی میں ہی ختم ہو جائے گا اگر آپ نے یہ بنانے کی کوشش کی تو یہ ہے اس میں پانی بہت زیادہ ہو جاتا ہے پہلے بائل کر لیں چینہ بن جاتا ہے اچھے دیکھ جیسے جیسے وہ الگ ہو جاتا ہے دودھ پھڑ جاتا ہے اس کے بعد جو ہے نو اس میں پھر پانی رہی جاتا ہے پھر پانی رہی جاتا ہے پھر اس میں چینیں ڈال دیں اور مزددار سی برفی کی طرح بن جاتا ہے مزدک ہوتا ہے نارا بھی کسی نے کھایا ہے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ نارا کیا ہوتا ہے کھا کے بتائیں کیسے لگ رہی ہے برفی تیسٹ کیسا ہے جی انمتا کریا اکشن دیکھتا ہے میں اعتقدر آپ ایک پھر پاک کر رہی ہے کیسی ہے؟ شیرہ صحیح شکرہ بڑی مشکل سے پسند آتا ہم لوگوں کو شکرہ پسند آگئے اور جو میرا کام دن ہو گیا گھر کا تو اس کے بعد ہمارے ہاؤسل پر آگئی اور اس نے آج ہماری سا دھوکر کیا اور اس نے کہا کہ میں نہیں آؤں گی جو میں کام گھر چکی تو کہتی بس میرا اس وقت میں بنا رہی ہوں چکن ڈیلی بلوگنگ میں کوکنگ بھی ساتھ ساتھ میں آپ کو ایزی وے میں بتا رہی ہوں اس لیے میں آپ کو سب سے آسان میتھر کے کام ٹائم جلدی جلدی بن جائے تو اس کے لیے سب سے آسان تھے کہ آپ اس کو گرائنڈ کر لیں اور پھر اس کو انیاں ایک اور اس میں ٹومیٹو ہے اور گرین چیل کی ہے گارلک جنجر گارلک جنجر بسٹرالی اگر وہ چنے ہیں اس سے پھر پیت منتج بھی ہو سکتا ہے چینے کی دال تو اس میں جنجر گارلک ضرور ڈالا کریں اور اس کے بعد جب میں اچھی طریقے سے بھون لیا تو میں نے چیکن ایڈ کر دیا چینے ڈال دیا اور اس میں چینے ڈال دیا اور اس کے بعد اس کو اچھی طریقے سے بھون آئی کی بھون 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 کے اور اس کے بعد اس میں پانی ڈالا ہسپے ہسپے ضرورت سے شروع چاہیے اس میں وہ کیا اور اس کے بعد اس کے اوپر خوش دھنیا ڈال دیا اور ہمارا چیکن چینے تیار ہیں اور انبوکسنگ ہونے لگی تھی میرے لئے مکوائے گئے تھی ائرپورٹس جو کہ ڈیلیور ہوئے تھے ہمیں چائنا سے اور یہ اس کی پرائس لکھی ہوئی ہے 1715 کی ہے تو کافی اچھی ہیں ائرپورٹس اس کی یہ ابھی پیکجنگ ہے اس کو انپیک کریں گے اس کی انبوکسنگ کے ہیں یا انپیکنگ کے ہیں تو یہ ابھی میرے ہسپنڈ کرنے لگے ہیں اس کی انبوکسنگ تو کہہ گے دکھائیں آج میں بھی تھوڑا سا انوال ہو جاتا ہوں بلوگ میں تو اس کی پیکنگ جب اوپن کی اور اس میں سے یہ نکلی ہیں ائرپورٹس ڈائمنڈ شیپ میں ایسے فیل ہو رہے ہیں جیسے ڈائمنڈ رنگ آئی ہے تو یہ اس کی پیکنگ ہے اور اس کے اندر کیا ہے اس کی کیا ہے یہ ائرپورٹس ہیں اور کیا ہے اس کا چارجر ہے وائر ہے اس کے ساتھ تو پہلے اس کو ہم دیکھ لیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے اور کلر بھی بہت پیار ہے تو جی بلو لائٹ ریڈ لائٹ گرین لائٹ اب اس کو بھی انپیک کر لیتے ہیں اور اس میں سے بکلٹ جو کہ آئی ٹھنک ہم میں سے آرموسٹ تقریبن بکوں کی ایسی عادت ہوگی کہ یہ جو بکلٹ آتا ہے نا ہم اس کو پڑھنے کی تکلیف نہیں کرتے اب اپنے جگار اپنی انٹیلیجنس ہم اپنا دماغ لگا لگا کہ ہم استعمال کرتے ہیں اور جی ایسے لگتا ہے کہ جس یہ انہوں نے بس بکلٹ دیا ہے یہ ایک فارمیلٹی ہے اس کو ہم نے پڑھنا نہیں ہے لگانا ہم نے اپنا دماغ ہے ماشاءاللہ ذہین قوم یہ اتنا بڑا سا انہوں نے بکلٹ دیا ہوئے ہیں وہ بیچارے اتنا ہرچا کرتے ہیں کہ پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو پہلے کبھی نہیں یوز کیا ہم کبھی پہلے یوز کیا اور جی اس کے لئے چارجنگ پہ لے ایک کیبل ہے جو بہت بڑی ہے بہت میرے بہنوں کی اتنا بڑی وائر دے دی ہمیں رو جی اب ہم اس کو لگائیں گے چارجنگ پلگ میں چارجر اپنا یوز کرنا پڑے گا بھائی شاہد تو اب جی یہ چارج ہو رہے ہیں آپ دیکھیں ریڈ لائٹس آن ہو گئی ہیں اس کا مطلب یہ چارجنگ پہ ہے اور ڈینجر ہے نا بجلی کو don't touch it اور ہم اس کو دیکھتے ہیں تھوڑا سا چارج کرنے کے بعد ڈیمو دکھانے کے لئے کہ یہ گرین ڈلر کا ہو جاتا ہے کہ یہ لائٹس اس کا مطلب یہ چارجنگ ہو چکی ہے اور یہ اس پہ ہے کہتے ہیں نا کہ چائنا کا مال ہے چلے تو چام تک نہ چلے تو شام تک اب دیکھیں کیسی یہ ہوتے ہیں اور جی پھر میں نے سوچا کہ چلو آج بھینیاں تھوڑا سا ہچ کے بنائیں جائیں روٹین میں جس طریقے سے بناتے ہیں بھینڈی کی سبزی تو تھوڑا سا آج ڈیفرنٹ سٹائل میں بنا کر دیکھتے ہیں اور اس کو ٹرائ کرتے ہیں جو کہ میرے بچوں کو بہت پسند آئی لٹرلی ان کو بہت پسند آئی تو یہ مزیدار سی سبزی بناتے ہیں اور یہ پھر ہم نے گرائنڈ کی ہے ساری انگریڈیانٹس اس کے بھینڈی کے جس میں ہیں سبز، مرچ، پیاز، کماٹر اور ان کو ہم گرائنڈ کر کے آج مسالہ بھینڈی بنائیں گے گریوی بھی نہیں کہہ سکتے ہیں ٹھک سے گریوی بھی نہیں کہہ سکتے ہیں مطبعہ اس طریقے سے پیاز ثافت ثافت ہوتے ہیں وہ نہیں کرنا آج اس کو گرائنڈ کی ہے اور اس کو پھر ہم فرائ کر کے اور اس کے بعد اس میں ہم بھینڈیاں ایڈ کریں گے کٹی ہوئی بھینڈی اس سے سیزن آف ہو رہا ہے بھینڈیوں کا حمد کا کام ہوتا ہے ان دنوں میں بھینڈیاں کٹ کرنا بڑی توجہ دینی پڑتی ہے تو یہ فریش فریش سی بھینڈی پھر ہم نے اس میں جب مسالہ بھون گیا فائل نظر آنے لگا تو اس کے بعد ہم نے اس میں ایڈ کر دیں بھینڈیاں لیڈی فنگرز مسالہ اس میں ڈالنے کے بعد جب وہ فرائی ہو جائے اچھے طریقے سے تو اس کے بعد اس میں بھینڈی ایڈ کر دینی ہے اور اس کے بعد اس میں سالٹ ہسپے زائی کا ہسپے زائی کا میں اس لئے کہتی ہوں کہ کیونکہ لوگ زیادہ کھاتے ہیں کچھ لوگ کم کھاتے ہیں تو نمک پیچھ اپنی حساب سے ڈالنا چاہتے ہیں اور کوئی سے خوش دینیاں ایڈ کر دیا اور روٹی کے ساتھ ہم نے کھایا تو میرے بچوں کو بہت زیادہ پسند آیا شکر الحمدللہ بہت اچھی سبزی بنی تھی اللہ کا شکر ہے ٹرائی کرنا کامیاب رہا اور یہ میں نے فرس ٹائم آئی تنک ٹرائی کیا تھا اس طرح کیسے سبزی بنائی تھی ہمیشہ تو ایسو جو لوگ ایسی بناتے ہیں یا پھر فرائی سمپل بناتے ہیں انین وغیرہ نہیں ڈالتے ہیں اور یہ شام کو موسم بہت مزے کا ہو گیا تھا تو اچانک سے ہمارے بادل بن گئے ہمارے ہاں اور بارش شروع ہو گئی اور پھر موڈ ہو گیا بچوں کے سمو سے کھانے ہیں ارجنٹ بیسس پہ تو پھر بزار سے ہی سمو سے مگوا لیا اور ہم لوگوں نے ٹی پارٹی کی چائے اور سمو سے انجوائی آج کے بلوگ میں میں نے آپ کے ساتھ چکن کی ریسی پی شیئر کی ہے اور سبزی کی بھی یعنی کہ گوشت کی بھی ہوگی تو دال کیسے پیچھے رہ سکتی ہے مطلب دال سبزی گوشت آج کے بلوگ میں آپ کو سب دال بوائل کرتے وقت یہ سفید سی جھاگ آجاتی ہے تو اس کو نکال دیں کیونکہ یہ سارا میل وغیرہ بھی ہوتا ہے جو پانی کے سب بوائل ہوتا ہے اور کبھی بھی تھنڈے پانی میں دال بوائل نہیں کریں جب یہ پانی گرم ہو جو اس کے بعد دال بوائل کریں تو جلدی بوائل ہوتا ہے تھنڈے پانی میں کریں تو تھوڑی سی اس کو اکڑا آجاتی ہے مطلب ٹائم لے لیتی ہے تو یہ مثالیں ہیں جس میں یہ ٹماٹر ہے جو ترگے کے لیے اور اس میں ہری میرچ ہے اور یہ دھنیا اوپر سے فرنکل کریں گے تھوڑی سی لیمن ہے یہ جنجر یعنی گارلک اور جنجر ہے اور یعنی لیسن ادھرک اور جو میں نے جو لیسن لیا یہ چھوٹا چھوٹا آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ دیسی لیسن ہوتا ہے جس کی خوشبو بہت اچھے ہوتا ہے جب میں گرائن کر کے ہری میرچ اور لیسن ادھرک جو ہے نا وہ اس میں ڈال دیا ہے تو ہری میرچ کے ساتھ نے اس کی بہت اچھے خوشبو آتے ہیں جس وقت ترکہ لگائیں جب دال بوائل جلے نہیں خوشبو آنے لگے تو اس میں ٹماٹر کر لیں اور اس کا اچھے طریقے سے وہ جیسے تیل الگ ہو جائے تو اس کے بعد جب تک ڈال لیں آپ تیل الگ ہونے تک اس میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں نمبر میرچ اگر بوائل سکتے وقت بھی آپ ایڈ کرنی تو اس سے وہ بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے ہری میرچ سے ہوتا لیں جو فوائل کرنے آپ اس سے پھر اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے تو جی میں نے اس میں سالٹ اور ریڈ چیلی یہ ایڈ کی ہے اور اس کے ساتھ آپ ہلڈی اور یہ تھوڑا سچی سکتے ہیں یہ ایڈ کیا ہے سکنڈ پڑائی مسال ہے اس کے دیسٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد میں نے اس میں دال بوائی کیا ہے وہ ایڈ کر دی اور جتنا آپ کو ضرورت ہو ٹھیک رکھنا ہے یا اس کو بتلا کرنا ہے تو وہ آپ اس میں پانی ایڈ کریں بوائل آنے کے بعد اس میں میں نے نکالیا اور اس کے اوپر میں نے تھوڑا سا خوشک دھنیا اور تھوڑا سا ہرہ دھنیا اور ہری میرچ اس کے ساتھ گانش کیا اور جب آپ نے روٹی کے ساتھ کھانا ہوں تو تھوڑی سی ٹھیک ڈال رکھیں اور جب ڈال چاول بنا رہا ہوں تو بلکو تھوڑا سا ہزارا روٹی کے بجائے جیسے رائس کے لئے جو بنا رہے ہیں تو تھوڑا سا اس کو پتلا کر لیں تو پھر بہت مزیدار لگتا ہے کیونکہ رائس کے ساتھ ٹھیک ڈال اتنی نہیں کھائی جا سکتی ہے روٹی کے ساتھ سے ہی لگتا ہے تو جی یہ ہماری مزیدار سی ڈال دے آ رہے ہیں پوری کوشش کی ہے کہ آپ کو آسان ریسپی شیئر کروں امید کرتے ہو آپ کو پسند آئی ہوگی ریسپی